اسلام علیکم آپ سبی کا خیر مقتب ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ہے سکین اردو لٹریچر پر آج کی ہماری بی پی ایسی کے لیے کیا ہے تیسری کلاس ہوگی بی پی ایسی یعنی بیہار پبلک سرویس کمیشن کی یہ تیسری کلاس ہوگی اور تیسری جماعت کے لیے ہم ان سی ای آر ٹی پڑ رہے ہیں پہلے کے دو ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے تو پلی لیسٹ سے جا کر دیکھ سکتے ہیں بی پی ایسی پلی لیسٹ بنی ہوئی ہے بیسکریپشن میں لنک بھی دیا جائیں گے وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اردو گرامر کے لیے بھی پلی لیسٹ سے جا کر اردو گرامر بھی دیکھ سکتے ہیں تو آئیے ہمسا ساتھ یہاں پہ این سی آر ٹی میں جتنا گرامر دیا ہوا ہے وہ بھی کر رہی ہیں اس کے علاوہ بھی آپ کو گرامر دیکھنا ہے تو پلی لسٹ سے جا کر دیکھ سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں بازو بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ ہی کو ملے تو یہاں پہ ہمارا چپٹر نمبر بارہ چڑھ رہا ہے جس میں ہے عید آپ سب ہی جانتے ہیں عید کے معنی ہے خوشی کے یعنی یہ کیا ہے خوشی کا تہوار ہوتا ہے جو رمضان میں ہمارا منایا جاتا ہے اسی کے تعلق سے اسی میں اس ازباف میں دیا ہوا ہے ہم سیدھر ٹیریک یہاں پہ گرامر کی طرف بڑھیں گے یہاں پہ گرامر دیئے ہوا ہے اور اس کے معنی دیئے ہیں یہاں سے کوشنس ایک کوشنس بنتا ہے آپ کا تو یہ معنی پوچھے گا یا پھر ماہ ویرا پوچھے گا تو دونوں یاد ہونا ضروری ہے جیسے یہاں پہ ہے جان چھڑانا جان چھڑانا کا مطلب ہوتا ہے جان چھڑانا یعنی پیچھا چھڑانا پھر یعنی پالا پڑنا یا واسطہ پڑنا ہو جائیں گا آڑے ہاتھ لینا یعنی برا پلا کہنا ناک میں دم کرنا اس کے معنی ہوتے ہیں پریشان کرنا ناک میں دم کرنے کے معنی ہے پریشان کرنا اس کے علاوہ یہاں پہ اپنا اولو سیدھا کرنا یعنی اپنا مطلب نکالنا ہوا کے گھوڑے پر سوار ہونا یعنی جلد بازی کرنا اور تاک میں رہنا آئے تلاش میں رہنا اس طرح سے ہمارا درختوں سے محبت درختوں پر ہے چینیوں کا بسیرہ درختوں سے ملے سایا گھنیرہ خوشی سے چہے چاہتے ہیں پریندے خدا کی حمد گاتے ہیں پریندے تو یہ نظم ہے یہ نظم کس کی ہے اس طرح سے سوال بن سکتا ہے تو یہاں پہ ہے مدد افتر کی یہ نظم ہے یہ گرامر ہے ہمارا متزاد الفاظ یعنی اپوزٹ ورز ایک دوسری کی زید دیکھیں گے جیسے دن رات آج کل اس طرح سے تو یہاں پہ چھوٹے چھوٹے ہیں جو آپ آسانے سے کر سکتے ہیں خوشی گم دھو چھاؤ تھنڈا گرم تو یہ آپ کر لیں اسی طرح یہاں پہ دیئے واہے جمع دیئے ہوئی ہے اور آپ کو بتانا ہے واحد تو یہاں پہ درخت کا درخت تو ہو جائیں گا موسم کا موسم ہوگا ہزار کا ہزاروں بوڑھا کا بوڑھو راستے کا ہوگا راستوں گھر کا ہو جائیں گا گھروں اور چڑیاں کا ہو جائیں گا چڑیوں بڑا کا بڑھو ہو جائیں گے تو اس طرح سے یہاں پہ دیئے واہے اس کے بعد یہاں الفاظ کا تلقص کیا ہے ایک جیسا ہوتا ہے لیکن معنی الگ ہوتی ہیں مختلف ہوتے ہیں جیسے یہاں پہ یہ صدا آ رہا ہے سین سے اور دوسرا صدا آتا ہے سواس سے تو یہاں پہ صدا کی معنی ہے ہمیشہ رہنے والا ہمیشہ کی معنی میں آئیں گا اور یہ صدا کی معنی ہے تے آواز تو اس طرح سے یہاں پہ دیئے بھی ہے جیسے یہ ہوا علیہ السلام اور دوسرا اپنی ہوا یہ ہوادہ ہے یہاں پہ کہہوتی کہہوتی یعنی دیکھیں آپ نے ہم نے سب نے یہ کہانی ضرور سنے ہیں کہ انگور کھٹے ہیں یہ لومڑی کی کہانی ہے یہ کہہوت بن گئی یعنی اسے انگور کا خوش جب اس کے موہ تک نہیں آتا تو وہ وہاں سے چل پڑتی ہیں کہ یہ انگور پڑے کھٹے ہیں بلکر اسی طرح یہاں پہ دو بلیوں کی کہانی ہیں جو بندر اپنا فائدہ کرتی اسرے کا فائدہ ہو جاتا یعنی بندر کا فائدہ ہو جاتا کہ ہوایروں سے بھی کھواتوں سے بھی کوشنز بنتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پہ سیدھا گرامر آئیں گے تو دیکھیں ہمارا گرامر ہو گئے وہاں اسم سفت اور فائل یہ تینوں بھی گرامر ہم نے تین ویڈیو میں جو دو ویڈیو پہلے ہو گئے اس میں دیکھا ہے اسم یعنی نام کو کہیں سفت یعنی فائل یعنی جملے میں جیسے لڑتے ہیں پڑتے ہیں یہ جو بھی کیا ہے اس سے ہمیں کام کرنے یا ہونے کا پتہ چلتا اسے بولیں گے ہم فائل تو یہ یہاں پہ آپ کو تلاش کر لکھنا ہے اسی کے علاوہ یہاں پہ دیکھیں متزاد الفاظ پھر آ گئے ہیں متزاد الفاظ تو یہاں پہ بہت دور بہت دور کا ہوگا کم زور اسی طرح آپ آگھی کے بنال اور یہاں پہ ایک چیز یہ ہے بولیوں سے بھی کوشن بنتا ہیں کون سے جانور کی کون سی بولی ہیں جیسا کوئل کوکتی ہیں بلی میاؤ میاؤ کرتی ہیں مرغا کوکڑ کوکر کتا جو ہے بھو بھو کرتا ہیں اور کبوتر گھو کرتا ہیں اسی طرح گھوڑا ہن ہناتا ہے تو آپ کو یہاں سے بھی کوشن دیکھنے کو ملے گا تو آوز سے کوشن بنتی ہیں جانور کی بولیوں سے تو آپ اسے اور اس کے علاوہ بھی دیکھ لیں اب ہمارا ہے سر سی دی رمن تو ان کا پورا نام پندرہ چپٹر ہے ان کا پورا نام تھا چندر شیکر ونکر رمن تھا اور یہ پیدا ہوئے تھے سات نومبر اٹھرہ سو اٹھی ایسی میں پیدا ہوئے انہیں سائنس سے دلچسپی تھی اور انہیں اینام سے بھی نوازہ دیا ہیں اس کے علاوہ انہیں رمن کو اپنے متوجہ آواز سے مطالق تجربے کی جس پر انہیں نوبل انام سے نوازہ گیا ہے تو اٹھاویس فروری انہیس سو اٹھاویس کو انہوں نے اپنے تجربے سے ثابت کیا ہے کہ روشنی کی کرنے لہروں سے نہیں بلکہ کیا زرا سے بنی ہوئی ہیں بنتی ہیں اور روشنی کی کرنے لہروں سے نہیں زرا سے بنی ہوتی ہے یہ ثابت کیا سائنس کی دنیا میں یہ بڑی خوش تھی اور اسی کامیابی پر انہیں ونیس سو انتیس میں برطانیہ حکومت نے سر کا خطاب دیا اور ونیس سو تیس میں انہیں نوبل انام سے نوازہ گیا تو یہ یاد رکھنا ہے اس کے علاوہ انہیں بھارت رتن ایوارٹ سے بھی نوازہ گیا کب انیس سو چوون میں اور اٹھاویس فیبر وری کو کیا ہے سائنس ڈی منا تی ہیں انہوں 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 ایک خوال ہے جو آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے میں سو فیصدی کام کرنے والی زندگی گزانے میں یقین رکھتا ہوں یہ کس نے کہا تھا تو ڈاکٹر سی بی رمن نے کہا تھا رفات ہوئی تھی اکیس نومبر ونیس سو ستر میں تو یہ چیزیں آپ کو یاد رکھنے ہیں آلے کی جمع ہوتا ہے آلات اسی طرح یہاں پہ گرامر دیکھ لیں یہ کیا دیوہ ہیں تو گرامر میں دیکھیں جمع اور واحد دیوہ ہیں خیال کا خیالات اسی طرح آلے کا آلات ہو جائیں گا تجربے کا تجربات ہو جائیں گا مشکل کا مشکل حالات ہو جائیں گا انعام کا انعامات ہو جائیں گا ذرے کا ذرات ہو جائیں گا خصبے کا خصبات ہو جائیں گا یہ دیوالی یعنی ہر ایک مکان میں جلا پھر دیا دیوالی کا ہر ایک طرف کو جلا ہوا دیوالی کا تو یہ دیوالی نظم ہے نظیر اکبر آبادی کی اب ان کی پیدائش ان کے تعلق سے دیکھ لیں گے ہم کہ نظیر اکبر آبادی کیا ہے اٹھرہ سو تیس میں دہلی میں پیدا ہوئے اور سترہ سو چالیس میں ان کی وفات ہوئے ان کا پورا نام تھا ولی محمد یعنی ان کا اصل نام ہے ولی محمد یہاں سے کوشنز بنتا ہے عوامی شاعر تھے انہوں نے موسموں میں لو تہوار پر بہت سی نظم لی ہیں اس کے استعمال کیا تو وہ ہوگا نظیر اکبر آبادی روٹیاں بنجارہ نام مفلیسی ہولی آدم نام کشن کنہیا کا بالپن یہ ان کی مشہور نظم ہے بن آنا یعنی خسمت کھونا بازار گرم ہونا یعنی مال کا خوب بکنا اسے بولیں گے اچھے ہل پہل کو بولتے ہیں اسی طرح دیوالی گرامر دیکھ لیں گے تو یہاں پہ دیوہ ہے واحد دیوہ ہے آپ کو جمع کرنا ہے جیسا دکان کا دکان دل چراغ کا چراغ ہو تو یہ تہوار کا تہوار ہو بتاش کا بتاش ہو تو اس طرح سے یہاں پہ آپ کو جمع کرنا ہے آپ اسے خود سے کریں آسان اسے کر سکتے ہیں اب نیچے دیو ہوئے لفظوں کا پھر متضاد لکھنا ہے تو متضاد یعنی اپوزیٹ ایک دوسری کا خوشی اکم بہار خزا ادھار ناقل انہیرہ اجالہ اس طرح سے تو اسے بھی اکم زیادہ اس طرح سے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آئے سترہ سبخ ہے پیدل سے ہوائی جہاز تھا تو شروع میں انسان پیدل چلتا تھا پھر اس طرح سے اجانوار کو استعمال کر گاڑی بیل کا اور آج ہوائی جہاز کا استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ تو یہاں پی ہے بھاپ سے چلنے والا انجن بنانے والے شخص کا نام یاد رکھ جیم وار اور ان کا ایک دوست تھا جن ہون کیا ہے فیلٹر نام ہے اس نے کیا ہے انجن سے پانی میں کشتی چلائی یہ ہے فیلٹر اتنا یاد رکھ اور دوسرا یہ ہے چارج کارنامہ کیا ہے بھاپ کا یہ انجن پہلی بار کوئلی کی کاری کھشنے میں کام میں لائی گیا یہ بھی یاد پھر اس کے بعد امریکی دو بھائی تھے جن کا نام ہے تین میں ویل بر رائٹ ایک بھائی کا نام تھا اور آر ویل رائٹ یہ دونوں بھائی ہیں ان جہاں زڑا کر ثابت کر دیا کہ انسان ہوا میں بھی سفر کر سکتا ہے ایجاد یعنی نئی چیز بنانا نئی بات پیدا کرنا تبدیل یعنی فرخ کو بولیں انتہا حد کو بولیں ذریعہ ذرائع کی جمع ہے تو یہاں پہ جمع دی بھی واحد کرنا ہے ضرورت ضرور یاد اوقات ایجاد ایجاد ترقی ترقیات اور خیال خیالات ذرا ذریعہ ذرائع اس طرح سے حال اسے کہیں گے جو پریزنٹ ہے یعنی ابھی چل رہا ہے اسے بولیں گے تو یہاں پہ فیل حال بتانا تھا تو وہ پھر جدہ زمانی میں کیا جا رہا ہو اس کو بولیں گے ہم فیل حال جیسے انجن بجلی سے چلتے ہیں حال ہوگا یعنی ابھی بتا رہا ہے چل رہا ہے اسی طرح یہاں پہ متزاد الفاظ دیکھنا تھے جیسے اروج کا زوال ہو جائے گا امیر کا غریب ہو جائے گا بلندی کا پستی ہو جائے گا جنت کا جہنم ہو جائے گا غافل کا بیدار ہو جائے گا محبت کنفرت اور باہار کا خضا ہو جائے گا اس طرح سے یہاں پہ مشہور تاریخ عمارتی ہیں 18 چپٹر ہمارا جس میں آپ کو تاج محل چار منار کے تعلق سے بتایا گیا ہے دیکھیں یہاں پہ دیوہ ہے ہندوستان کی جو مشہور عمارت ہیں وہ تاج محل کیا ہے یہ ساڑھے تین سال سال پہلے مغل بالشاہ شیاد میں بنایا تھا تو بیکم ممتاز کی یاد میں بنایا تھا اور اس کے بعد یہاں پہ چاروں کونوں پر چار منار ہے اور یہ مالک بھی کہیں سنگ مرمر بنی ہوئی ہیں خطب منار دہلی کی مشہور عمارت ہے خطب منار کی مشہور عمارت ہے اور یہ کس نے بنایا تھا تو خطب الدین آئی بگ میں بنانا شروع کیا تھا اور آٹھ سو سال پہلے اسے بنایا گیا تھا تقریبا الٹت مشہ نے اسے مکمل کیا تو دیکھیں خطب الدین آئی بگ نے خطب منار کو بنانا شروع کیا تھا لیکن اس کا انتخال ہو گیا تو اسی کام کو کس نے پورا کیا تو الٹت مشہ نے پورا کیا یہ پانچ منزل منار ہے جس کی اونچائی ہے دو سو چالیس فٹ ہے منار کے باہر کیا ہیں ساری دیگاروں پر خوران کی آیتیں قدی ہوئی ہیں دہلی کی سہر آنے والے اس منار کی اونچائی دیکھ کیا ہے حیرز زتا ہو جاتے ہیں اسی طرح پنجاب کے شہر سورن مندیر سونی کا مندیر یہ سکھوں کا مذہب مقام ہے اور مغل بادش نے زمین نہیں دی تھی اور اسی پر ہونی یہ طالب بنایا ہے جسے سکھ لوگ پویتر مانتے ہیں قل شہین شاہ کو عمارت بنانے کا کیا ہے بڑا شوق تھا اس نے دہلی کو اپنی راج خانی بنایا اور یہاں نیا شہر شہجہ آباد بسایا تو دہلی کا نام ہے شہجہ آباد اسی مدی کی کنارے اس نے خلا بھی بنایا ہے اور جو لال پتر سے ہیں اسے لال خلا کہا جاتا ہے لال خلا کی دو عمارت بہت مشہور ہونے کیا ہے مسجد لال خلے میں سنگ مر مر کی خوبصورت مسجد بھی ہے جسے کیا کہا جاتا ہے موتی مسجد یہ مسجد کیا ہے لال پتھر سے بنی ہوئی ہے لیکن مسجد کے اندرونی حصے کا پرش سنگ مر مر کا ہے جام مسجد کا شمار ملک کے بڑے مسجد میں ہوتا ہے اس کے بعد ہے مسائل کی جمع ہیں پریشان یا وہ باتیں جنہیں حل کرنا ضرور ہیں میوزیم آپ یہاں پہ دیکھیں میوزیم یعنی ایسی جگہ جہاں انہو کی اور نایاب چیزے رکھی جاتی ہیں اسے بولیں گے چاند لگانا یعنی خوبصورتی میں اضافہ خطب مینار خطب الدین ایبک نے بنایا اسی طرح مقدس تالا بھی سورن مندر ہو جائیں گا اور دیوانی آم یعنی جامع مسجد اور اس کے اونچی پہاڑی یعنی لال خیلہ ہو جائیں گا اسی طرح آگھی یہاں پہ دیکھئے پھر گرامر آ گیا گرامر میں ہے حامید کل سہر کو جائے گا یہ جملہ ہے کیا آپ بھی اس طرح کے ساتھ تاج محل دیکھنے جائیں گے اور یہاں پہ میں خط لکھوں گا جائیں گے لکھوں گا تو کیا ہے یہ فیل ہے یعنی اس سے ہمیں ظاہر ہو رہا کی کام آنے والے زمانے میں ہوگا کیا ہے کام ہوگا لیکن کم ہوگا آنے والے زمانے میں ہوا نہیں ہے تو یہ کیا ہے فیل مستقبل ہے جو آئندہ زمانے پر مشتمل ہے اسے بولیں گے جیسے یہاں پہ گا گی گے آگیا کبھی تو وہ کیا ہو گی گے آگیا تو وہ کیا ہو جائیں گا آپ کا فیل مستقبل یعنی ابھی جو وہ فیل جو آنے والے زمانے میں کیا جانے والا ہوں یعنی اسے بولیں ہم فیل مستقبل فیل حال ماضی حال مستقبل یعنی پاس پریزنٹ اور مستقبل پاس یعنی جو ابھی ہے ماضی یعنی جو گزر چکا ہے اور مستقبل یعنی جو آنے والا ہے تو اس میں ماضی دیوہ ہے میں کتاب پڑھتا تھا یعنی یہ گزر گیا ہے تو یہ ماضی حال ماضی ہو جائے گا اسی طرح حال میں حد پڑھتا ہوں یعنی ابھی پڑھ حال میں بتا رہے مستقبل یعنی میں مدرسہ جاؤں گا یعنی جاؤں گا مستقبل میں بتا رہا تو اسی طرح سے حال اور مستقبل میں آپ کو پڑھتا کر رہے یہ آپ کا ایک گا اور بکری تو یہ ہے علم اقبال کی نظم اسی نادی کے پاس ایک بکری چڑھتے چڑھتے کہیں سے آئی آ نکلی جب پھر کر ادھر ادھر دیکھا پاس ایک گا کو کھڑے پایا تو گائے اور بکری یہ علم اقبال کی نظم ہے چرنا یعنی جانوروں کا چارہ یا کھانا یا گھانس مزاج یعنی طبیعت اب علم اقبال کی حیات و خدمات دیکھ لیں علم اقبال کی پیدائش ہوئی تھی اٹھہ سو ستی اتر میں کہاں ہوئی سیال کوٹ میں ہوئی سیال ان کی جو تعلیم ہوئی ابتدائی وہ چرچ مشن سکول میں ہوئی کارنمنٹ کالیج لاہو سی انہوں نے امی کیا اچڈی کی سند حاصل کی اور اقبال کی شاعری میں فکر وہ خیال کی گہرائی ملتی ہے اسی لیے انہیں کیا ہے فلاسفی شاعر کہا جاتا ہے فلاسفی شاعر کہا جاتا انہوں نے بچوں کے لیے نظمیں لکھی ہیں علمہ اقبال نے اپنی نظموں کے ذریعے بچوں کو سچائے محبت انصاف ہمدردی مل جل کر رہنے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کا پیغان دیا ان کی نظمیں ہیں ترانہ ہندی ترانہ ہندی پہاڑ اور گلیری چگنوں ہمدرد پرندے کی فریاد ماں کا خواب کیا ان کی مشہور نظمیں ہیں اس کے علاوہ ان کی چار مجموع اقلام بھی ہے شہری مجموع ہے جس کا طریق ہم نے بنائی تھی بابا ضرور آنا یعنی ضرور آنا تو یاد رکھے اس کا آنا ہو نا بابا ضرور آنے کا یہ بابا ارمگانی حجاز بانگی طرح اور بالے جبری ان کے اردو شاعری کے مجموع کے کلام کا ترجمہ دنیا کے مختلف زبانوں میں بھی ہو چکا ہے اقبال کو پیسوی صدی کا سب سے بڑا ہندوستانی شاعر کہا جاتا ہے نظمی کہیں گائی اور بکری کی گفتگو ہیں یہاں پہ مزکر اور مولنس کی مزکر اور مولنس جیسے یہاں پہ نیا گرامر شروع ہوا ہے مزکر اور مولنس اس میں آرام بکری دل گائے اقلام مزاج تو اب اس میں مزکر پہچھانا ہے اور مولنس پہچھان کر دیکھنا ہے تو دیکھیں جب حرف تحجی جیسے علی بے بے تے اسی یہ جو آتی ہیں اس میں آپ کو پہلے تو مزکر حرف معلوم ہونے چاہیے اور مولنس حرف معلوم ہونے چاہیے حرف تحجی میں جیسے اگر علیف کو ہم الفاظ میں لکھیں یعنی لفظوں میں لکھیں گے تو اس طرح سے علیف بنیں گا اور اسے بے کو اگر لکھنا چاہے تو اسی طرح بے بنیں گا پے کو ایسا لکھ سکتے ہیں اسی طرح الفاظ میں ہم اس طرح لکھتے ہیں اسی طرح جیم کو ہم لکھیں الفاظ میں جیم یہ میم آ جائیں گا جیم کو اس طرح سے جیم یہ میم آ جائیں گا اسی طرح یہاں پہ اگر دال کو لکھنا ہے تو دال علیف لام اس طرح سے آئیں گا لام لکھنا ہے تو لام علیف میم اس طرح سے لکھا جائیں گا تو یہ بتانا یہ تھا کہ یہاں پہ اگر جو حرف کو ہم الفاظ میں لکھتے ہیں تو اس کے تین حرف بنتے ہیں جیسے علیف کا لکھے ہیں یہ تین حرفی بنگا جیم تین حرفی بنگا جیم تین حرفی دال تین حرفی اور لام تو یہ کیا ہو جائیں گا مصفر ہو جائیں گا اور یہ جو دو حرفی بنگ رہے ہیں جو حرف دو حرفی بنگ رہے ہیں جیسے بے پے تے تے تو یہ کیا ہے مانس ہو جائیں گا کیا ہو جائیں گا مانس ہو جائیں گا تو یہ ہی بتانا تھا آپ اس میں سے آرام سے اسے دیکھ سکتے اس کا سکرین شوٹ لے اور آرام سے اسے مزکر اور مانس اس میں تلاش کریں آگے بڑھیں گے ہم پھر انسی آرٹی تیسری کا یہ لاسٹ چپٹر ہے دیکھیں خدرتی گیاسی خدرتی گیاسی اب یہ خدرت نے کیا ہے انسان کی سہولیت کے لیے زمین کے اندر اور زمین کے اوپر موجودہ بہت سے ایسی چیزیں ہیں جس کا استعمال کرنا انسان میں سیکھا ہے اور اسے اپنے استعمال میں لاتا ہے دراصل جو کیا سی ہوتی ہے وہ کیا ہے خدرتی گیاسی دراصل کئی گیاسوں کا مجمع ہوتی ہیں جس میں میتھین بھی شامل ہے ایتھین شامل ہے اس کے علاوہ کاربنڈا اکسائیڈ کیسے کس طرح سے تیار ہوتی ہیں دیکھیں مردہ ہیوانات اور نباتات کے سرنگلنے سے یہ کیا ہے پیدا ہوتی ہے اور زمین کے اندر کیا ہے بہت دنوں تک پروسس بہت سارے عمل سے گزرنے کے بعد کہیں جا کر یہ کیا ہے کیا سی ہمیں ملتی ہے اور زمین کے اندر اس کو اگھٹا کر پر کیا ہے حاصل کیا جاتا ہے خدرتی گیاز بیرام ہوتی ہے اور زہری بھی ہوتی ہے اور یہ جلد آنکھ پکڑ لیتی ہے یہ یاد رکھنا ہے آپ کو اور اس کے علاوہ اسے کچھ ساگ گیا سے بھی ہوتی ہے لیکن اسے مخصوص عمل سے گزار کر ہی استعمال کے خابل بنایا جاتا ہے خدرتی گیاز ہوتا استعمال صرف اندھن کے طور پر ہی نہیں ہوتا بلکہ اس سے کیا ہے نقلی ربر ریشم نائلان اور پلاسٹک بھی بنایا جاتا ہے خاد کے طور پر بھی یہ استعمال ہوتی ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ کچھ گیاز ایسی ہوتی ہیں جس پر سردی گرمی بارش کا اثر نہیں ہوتا اور اس سے کیا ہے کاغذ تیار کیا جاتا ہے حیوانات یعنی حیوان کی جمع جانور جان رکھنے والا ناباتات نابات کی جمع ہے اور پیر پود مقصوص یعنی خاص کیا ہوا یا خاص بنایا ہوا اس سے بلیں گے مقصوص اور مقام کی جمع مقامات ہے تو یہاں پہ اسم دیئے ہوئے ہیں پیر اور صفت اس میں اسے ڈھونڈ کر آپ کو لکھنا ہے تو اسم یعنی نام کو کہیں گے نگاہ ہمیں پتا چلتا ہے اسے بلیں گے صفت یعنی اس کے خوبی اچھائی برائی یہ تو آپ اسے دیکھ لیں اور اس کے بعد یہاں پہ باہد اور جمع دیئے ہوئے ہیں اس میں خانہ پوری کرنے کا ہے واحد کون سا ہے جمع کون سی ہے گیا واحد ہوگا اور انسان ہو جمع ہو جائیں گے تو اسے ڈھونڈ کر آپ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آگے یہاں پہ دیئے گا ہے گل شان اور دو یہ ہے بی پی سی یعنی بیہار پبلک سرویس کمیشن کی کتاب ہے آج کو ہم کل دیکھیں گے مشاہ اللہ ابھی کے لیے